نحمدہ و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم اللسانی یفقہ قولی کل ہم نے عمرے کے بارے میں پڑھا تھا کہ کس فعل پر عمرہ تمام ہو جاتا ہے مکمل ہو جاتا ہے حج تمتو کرنے والے حج کے مہینوں میں احرام کے ساتھ جب میکات کروس کرتے ہیں تو پہلے عمرہ کرتے ہیں عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیتے ہیں اور باقی دن مکہ میں گزارتے ہیں یا بعض لوگ اس دوران کچھ دن مدینہ میں گزار کر واپس آتے ہیں یہ دن بہت قیمتی دن ہوتے ہیں انسان جب اللہ کے راستے میں ہوتا ہے عبادت کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اس کو اپنی پوری توجہ پر اللہ ہی کی طرف رکھنی چاہیے اور اس وقت کو اچھی طرح استعمال کرنا چاہیے مکہ ہو یا مدینہ دونوں جگہ مسجد میں نماز پڑھنے کا عجر و ثواب عام نمازوں کی نسبت بہت زیادہ ہو جاتا ہے اس لیے سب سے زیادہ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ باقی کاموں کے مقابلے میں نمازوں کی پابندی جماعت کے ساتھ خصوصاً مردوں کے لیے اس کا بہت زیادہ احتمام کریں پوری کوشش کے ساتھ وقت سے پہلے مسجد پہن جائیں تاکہ تحییت المسجد ادا کر سکیں آزان سن سکیں اس کا جواب دے سکیں پھر آزان اور اقامت کے بیچ کے وقت میں سنت ادا کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف دعائیں مانگیں کیونکہ وہ دعاوں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اس لیے خاص طور پر دن کا ٹائم ٹیبل وہاں رہتے ہوئے اس طرح بنانا چاہیے کہ نمازوں کے اوقات کی حفاظت ہو سکے ویسے تو ساری زندگی میں یہ کرنا چاہیے حافظو علیہ السلوات والصلاة الوسطہ وقومو للہ قانتین نمازوں کی حفاظت کرو خاص طور پر درمیانی نماز کی لیکن جو کہ وہاں جا کر انسان ایک ٹریننگ سے بھی گزر رہا ہوتا ہے ایک تربیتی مرحلے سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس میں انسان کو سب سے زیادہ اہمیت اور سب سے زیادہ اس کا فوکس نماز پر ہی ہونا چاہیے تاکہ کسی نماز کی ایک رکت بھی نہ چھوٹے اس سے یعنی اپنے تمام تر معاملات سارا سکیجول اس طرح بنے کہ پوری پوری نماز ادا ہو سکے پھر اسی طرح نماز کے بعد بھی اگر انسان حرم میں بیٹھے تلاوت کرے ذکر اذکار کرے لوگوں سے میل ملاقات کرے مختلف لوگوں کو ابزر کرے ان سے کچھ سیکھے کچھ ان کو سکھائے عمر بالمعروف کرے نحیہ نلمنکر کرے تو یہ تمام چیزیں سفر حج کا ایک حصہ ہیں اور زیادہ سے زیادہ وقت یعنی حج تو چند مناسق کے ادا کرنے کا نام ہے لیکن مکہ اور مدینہ میں اپنی موجودگی کے وقت کو غنیمت جانے کہ معلوم نے یہ وقت دوبارہ ہاتھ آئے یا نہ آئے اس لئے بازاروں میں گھومنے پھرنے ادھر ادھر کی شاپنگ کرنے یا لوگوں سے ملاقات کرنے یا اور چیزوں کی طرف دھیان کرنے کی بنسبت زیادہ زیادہ عبادت کی طرف توجہ رہے نمازوں قرآن پاک کی تلاوت اور اذکار کے علاوہ کسرت سے تواف کریں نفلی تواف دن میں جتنی دفعہ چاہے انسان کر سکتا ہے الا یہ کہ آخری دنوں میں بہت رش بڑھ جاتا ہے حج کی قریب ترین دنوں میں تو اس میں پھر خواتین کو ذرا پریز کرنے کی ضرورت ہے خصوصاً ایسے اوقات میں جب بہت رش ہو اس کے علاوہ حج کے کچھ آداب ہیں جنہیں ملہوز رکھنا چاہیے ہر چیز کے کچھ مینرز ہوتے ہیں کسی بھی جگہ رہنے کسی بھی جگہ پر جانے میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں وہ ہم سب کو عام طور پر معلوم ہوتی ہیں یا جانے سے پہلے ہم معلوم کرتے ہیں عموماً ہم مناسق تو سیکھتے ہیں لیکن روز مرہ زندگی میں وہاں دوسرے لوگوں کے ساتھ رہنا کس طرح ہے کیسے بہیو کرنا ہے کیسے معاملات رکھنے ہیں کیسا اخلاق ہونا چاہیے اس چیز کی عموماً پرواہ نہیں کی جاتی تو اس طرف توجہ بھی بہت ضروری ہے اللہ سبحانو تعالیٰ نے قرآن مجید میں حج کا ذکر کرتے ہوئے کیا فرمایا فَمَنْ فَرَدَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَفَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ اور اسی طرح وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى جاتے ہوئے ساتھ تقویٰ لے جائیں اور وہاں پر جن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے وہ رفض فسوغ اور جدال ہے ان سب چیزوں سے کس طرح بچا جا سکتا ہے وہ کونسی ایک خاص کوالیٹی ہے کہ جو انسان کے اندر آ جائے تو ان چیزوں سے بچ سکتا ہے کوئی نام لے گا اس کا سبر سبر آ جائے تو پھر ہی انسان لڑائی جھگڑے اور فتن فساد سے اور جدال سے اور فسوق سے اور رفض سے بچ سکتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةَ أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا اور ہم نے تمہارے باز کو باز کے لیے ایک آزمائش بنایا ہے انسان انسانوں کے لیے بہت بڑا امتحان ہے بہت بڑا ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کی وجہ سے ہی خوش ہوتے ہیں اور انہی کی حرکتوں کی وجہ سے یا تکلیف دے حرکتوں کی وجہ سے ہم غصے میں آتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں یا اداس ہوتے ہیں تو انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو اکیلی بھی نہیں رہ سکتی لیکن لوگوں کے ساتھ رہنا اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے ہم کسی حال میں بھی راضی نہیں ہوتے اور یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے ہم سب کا جن لوگوں سے ہمیں فائدے پہنچتے ہیں ان سے نقصان بھی پہنچتے ہیں اور جن سے کبھی تکلیف پہنچتی ہے ان سے خوشیاں بھی ملتی ہیں اس لیے ہمیں صبر سے کام لینا ہوگا اگر ہم واقعی زندگی کے سفر میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور خصوصاً حج کے سفر میں جب بھی کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو یہ کہہ کے سبر کر لیں یا یہ سوچ کے سبر کر لیں کہ اس شخص سے فلان اور فلان فائدہ بھی تو مجھے پہنچا ہے جب ہم کسی کے احسانات یاد رکھتے ہیں تو ہمیں اس کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف بہت کم محسوس ہوتی اور پھر ان الحسنات یذبن السیاد لوگوں کے اچھے روئیوں کو یاد رکھنا ان کے تکلیف دے روئیوں کو بلا دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور ان کی طرف سے آنے والی تکالیف پر صبر کرتا ہے وہ اس مومن سے عجر و ثواب میں کہیں زیادہ ہے جو لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا کہ ان کی تکالیف پر صبر کرنے کی نوبت آئے جب آپ ملیں گے ہی نہیں کسی سے تو آپ کو تکلیف ہی نہیں پہنچے گی جب تکلیف ہی نہیں پہنچے گی تو آپ صبر کہاں کریں گے صبر کی نوبت ہی نہیں آئے گی تو صبر نہیں ہوگا تو عجر کہاں سے آئے گا اس لئے اس عجر تک مہاشنے کے لئے لوگوں سے ملنا جلنا ضروری ہے لوگوں کے علاوہ ہماری روزمرہ کی جو مشغولیات ہیں یا مصروفیات ہیں اور روزمرہ کی پروگرام کا لازمی حصہ وہ کھانا پینا ہوتا ہے جو حج میں بھی جاری رہتا ہے اہم طور پر لوگ وہاں کھانے پینے کی شکایات کرتے نظر آتے ہیں یا تفسرہ کرتے رہتے ہیں کھانے پر کھانے سے پہلے اس بات کی فکر لگی رہتی ہے کہ کہاں سے کھائیں گے کیا کھائیں گے جب کھانا سامنے آتا ہے تو کچھ اس وقت باتیں بناتے ہیں کچھ کھانے کے بعد کیا ہم ان تفسروں سے رک نہیں سکتے رک سکتے ہیں اگر ہماری زندگی میں کوئی عالی مقاصد ہو تو کیا کرنا چاہیے صبر کے ساتھ ساتھ شکر جو بھی ملے اسے کھا لیں اور شکر ادا کریں حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو ایک لکمہ کھا کر اس پر اللہ کا شکر ادا کرے یا ایک گھونٹ پیے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے تو کھا پی کر کیا کرنا چاہیے شکر ادا کرنا چاہیے جو بھی ملے اگر چاہیے باتیں میں حج کی مناسبت سے کر رہی ہوں لیکن ان کو آپ یہاں بھی استعمال کر سکتے ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں خصوصاً اگر آپ ہوسٹل میں رہ رہے ہوں کیونکہ ہوسٹل میں رہنا بھی ایسے ہی ہے جیسے حج پر جا کے رہنا وہاں بھی اسی طرح لوگ ایک ایک کمرے میں کئی اکٹھے ہی رہ رہے ہوتے ہیں اور ہر وقت ایک حجوم کا سا سما ہوتا ہے پھر سکینت اختیار کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن فرمایا ایوہ الناس علیکم بسکینتی فإن البرر لیس بالعیدعی صحیح بخاری لوگو آہستگی اور وقار کو اپنے اوپر لازم کر لو اونٹوں کو تیز دڑھانا کوئی نیکی نہیں ہٹو بچو شور ہنگامہ پش کرنا چیخنا چلانا یہ مسلمان کی اخلاق کے منافع ہے وہ چال میں بھی وقار ہونا چاہیے گفتگو میں وقار اور ٹھہرا ہونا چاہیے معاملات کے اندر بھی اسی طرح شودی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے اس کا مجھے اردو اور انگریزی نہیں آتا کچھ لوگ اعتدال میں نہیں رہتے یا وہ غصے میں بڑک رہے ہوتے ہیں یا وہ خوشی سے نحال ہو رہے ہوتے ہیں بھئی درمیان میں رہو ٹھہر جاؤ سکینتیں اختیار کرو خصوصا عورتوں کے لئے بہت مشکل ہے لیکن کوشش کرنے پر آپ یہ عادت اور صیرت اختیار کر سکتے ہیں آپ ہی میں کچھ لوگ میں دیکھتی ہوں کہ ان کے اندر ماشاءاللہ بے پناہ ٹھہرا ہوتا ہے ایسے لوگوں کو دیکھا کریں کہ وہ کس طرح بات کر رہے ہیں کس طرح چل رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کیونکہ انسان دیکھ کر بہت کچھ سیکھ سکتا ہے پھر اپنی ذات سے دوسروں کو سکون اور تسلی دینا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تو عصروا وسکینوا ولا تنفیرو آسانی پیدا کرو تنگی پیدا نہ کرو لوگوں کو تسلی اور سکون دو نفرت نہ دلاؤ یعنی جہاں چاروں طرف آپ کے لوگ ہی لوگ ہوں وہاں پر آپ کے لئے نیکی کرنے کے مواقع بڑھ جاتے ہیں آپ اس نگاہ سے لوگوں کو دیکھیں کہ کہاں کس وقت کب کیسے کس کے کام آسکتا ہوں میں کسی کی کیا مدد کر سکتا ہوں کیا خدمت کر سکتا ہوں کسی کو کوئی بھلی بات بتا سکتا ہوں کسی سے کوئی تکلیف دور کر سکتا ہوں کسی کو آرام پہنچا سکتا ہوں لیکن یہ سارے کام کرتے کرتے ساتھ ہی ذکر اذکار جاری رہنے چاہئے ہیں بعض لوگ جب دوسروں کی مدد کرنے لگتے ہیں تو ادھر ادھر کی فضول باتیں شروع کر دیتے ہیں وہ کوئی غیبت شروع کر دیتے ہیں کسی پہ تفسرہ کسی پہ ہنس رہے ہیں کسی کا مزاک اڑا رہے ہیں کام بھی کر رہے ہیں لیکن ساتھ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں تو اس کی بجائے کیا کرنا چاہئے یا تو اچھی بات کریں آپ پھر خاموش رہے ہیں اور خاموشی سے بہتر ہے اللہ کا ذکر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین حج کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کیا فرمایا کہ سب سے اچھا حج کونس ہے جس میں کسرت سے اللہ کا ذکر ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر العملی انت فارق الدنیا و لسانک رطب من ذکر اللہ بہترین عمل یہ ہے کہ جب تو دنیا سے رخصت ہو تو تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب عام دنوں میں ہمیں کسرت سے ذکر کی عادت ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگوں کی دعا رد نہیں کی جاتی ان میں سے ایک اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والا یعنی اگر آپ اللہ کا بہت ذکر کریں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا آپ کی دعائیں قبول ہوں گی اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو اور اس کو خوش قسمت سمجھتے ہم جس کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں پھر امیر کی اطاعت وبرہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا میں کنکریاں کس وقت ماروں تو انہوں نے فرمایا جب تمہارا امام مارے تو تم بھی مارو عموماً گروپس میں حج ہوتا ہے چاہے فائملی کا ہو یا کسی ملک سے جب آپ جانے ہو تو اس وقت اکٹھے حج کر رہے ہو تو اس میں ہر شخص کو اپنی الگ الگ راہ نہیں پکڑنی چاہیے اور اپنی مرضی سے کافلے سے ادھر ادھر نہیں بھٹک جانا چاہیے کیونکہ کچھ پتہ نہیں کہ اتنے رش میں کوئی کچھلا جائے کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے کچھ ہو جائے اور پھر آپ کو کوئی پچانتا نہ ہو جانتا نہ ہو تو کتنی مشکل ہو یا آپ راستہ ہی نہ کھو بیٹھیں یا غلطی سے کسی لمبے رستے پر نہ پڑ جائیں اور بلا وجہ کی مشکت میں پڑ جائیں اور آپ بہت سے اور دیگر خیر سے محروم ہو جائیں تو اس لئے حج کے سفر میں اور کسی بھی اجتماعی سفر میں خوا کوئی ٹرپ ہو کیا کرنا چاہیے انسٹرکشنز کو غور سے سننا چاہیے اور ان کو فالو کرنا چاہیے چاہے وہ گروپ ٹائم ہو یا کلاس روم ہو یا سفر میں ہو یا پھر حج پہ ہو آپ وہاں پر دیکھیں گے کہ بہت سے ممالک کی گروپس اتنے اورگنائزڈ ہوتے ہیں حتیٰ کہ لباس تو چھوڑو ان کے جو بیکز ہوتے ہیں وہ بھی ایک سائز کے اور ایک رنگ کے اور ایک طرح کے سٹرپ سے بندے ہوئے جس طرح اس وقت آپ لوگ مختلف رنگ کے سٹرپ پہنے میں اپنے آئیڈنٹی کارٹ کے ساتھ اسی طرح حج پر بھی لوگ بہت ہی آرگنائزڈ دوے میں سفر کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اس سنت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں اپنی مرضی کرنے میں سہولت تو بہت ہوتی ہے لیکن بتائیے کہ کیا ہمیشہ ہی سہولت ہوتی یا مشکل بھی ہوتی ہے کبھی کیا مشکل ہوتی اپنے گروپ کے ساتھ جاتے ہیں اور اپنی مرضی سے بغیر کسی انسٹرکٹر کو بتائے وہ چلا جاتے ہیں اور گروپ کہیں اور چلا جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ ایسے دیکھے گئے ہیں جو پورا پورا حج کے دورانی میں اکیلے بیٹھے رہتے ہیں نہ وہ اس جگہ سے کہیں اور جا سکتے ہیں ان کو کچھ معلوم نہیں ہو در اکثر بزرگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتے ہیں بلکل جی ہاں ایک دوسرے کی سپورٹ نہیں ملتی ہم اپنے علاوہ دوسروں کا بھی وقت ضائع کرتے ہیں کیونکہ وہ بیٹھے انتظار کرتے رہتے کہ کب لوگ واپس آئیں اور ہم اگلا سٹیپ شروع کریں اس لیے اس سے بہت زیادہ پریز کرنا چاہیے کہ جہاں بھی آپ اکٹھے ہو کر جائیں اکٹھے ہو کر رہیں تو جو وقت بتایا جائے جو جگہ بتائی جائے اس کی پابندی کریں ورنہ آپ خود کو بھی مسئیبت میں ڈالیں گے اور دوسروں کو بھی پھر لڑائی جگڑے سے بچنا بہت زیادہ مواقع ہوتے ہیں وہاں لڑنے کے لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر منشن کیا وَلَا جِدَال لڑنا تو ہے ہی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہدیبیا میں پڑاؤ ڈالا تو ان کے ایک خیرخان خبر دی کہ میں کعب بن لوئی اور آمیر بن لوئی کو پیچھے چھوڑ کر آ رہا ہوں جنہوں نے ہدیبیا کے پانی کے زخیروں پر اپنا پڑاؤ ڈال دیا ہے ان کے ساتھ بکسرت دودھ دینے والی اوٹنیاں اپنے بچوں کے ساتھ ہیں وہ آپ سے لڑیں گے اور آپ کے بیت اللہ پہنچنے میں رکاوٹ بنیں گے لیکن آپ نے فرمایا ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے ہم صرف عمرے کے ارادے سے آئے ہیں تو جو اللہ کے راستے میں ہوتا ہے یعنی حج یا عمرے کے سفر میں یہ بلکل پیسفل سفر ہوتا ہے کوئی آپ سے لڑنا بچائے یا لڑائی چھیڑے بھی تو آپ اس کو موقع نہ دیں بعض لوگوں کو پیچھے سے عادت ہوتی ہے اور ان کا کھانا عظم نہیں ہوتا جب تک وہ لڑنا چکے ہیں تو پھر وہاں اگر موقع نہیں ملے تو ان کا موڈ آف رہتا ہے تو پھر جب پتہ ہوئے ایک شخص کی عادت کب اس کو لڑنے کی عادت ہے اور اس سے آپ آرام سے بھی کوئی بات کریں گے تو وہ لڑکا ہی جواب دے گا تو بس بات کو سمجھ لیں کہ اس نے لڑنا ہے اور ایکسپیکٹ کیا کریں کہ میں سیدھی بات بھی کروں گے تو یہ الٹا جواب دے گا ہوتا نا ایسے لوگ ہوتے ہیں ہر جگہ ہوتے ہیں تو جب زندگی میں آپ لوگوں کے مزاج سمجھ جاتے ہیں تو آپ کو معاملہ کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے جس چیز کو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں جب وہ سامنے آ جاتی تو آپ کہتے ہیں تو نارمل ہے یہ تو ہونا ہی تھا پہلے سے آپ انتظار میں ہوتے ہیں اچھا وہ کیا ہوتا ہے اسی طرح اگر اس سفر میں بھی آپ کا ساتھ کچھ ایسے لوگوں سے ہو جائے جو بد اخلاق ہوں بد زبان ہوں بد تمیزی سے بات کرتے ہوں آپ کو معلوم ہے یہ آتیں بچپن سے پڑ جاتی ہیں لوگوں کو نا بعض وقت بڑے ہو کر بھی نہیں جاتی وہ کسی بھی مقام پہ پہنچ جائیں لیکن ان کے پھر اخلاق نہیں بدلتے کیونکہ وہ ان کے محول کی پیدا بار ہے نا بعض وقت ان کے بس کی بات نہیں ہوتی ان کو سمجھ بھی نہیں ہوتی وہ کیا بول رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں احساس بھی نہیں ہوتا چھوٹ چھوٹ کے تانے دیتے جاتے ہیں اور وہ اس کو اپنے بڑے سمارٹنس سمجھتے ہیں لیکن انتہادر جی کی بد اخلاقی ہوتی اور خصوصاً اگر لوگوں کو یہ پتا ہو کہ آپ قرآن پڑھے ہوئے ہیں یا آپ دین پر چلنے والے ہیں اور پھر آپ سے یہ بد اخلاقیاں سرزد ہو رہی ہوں تو آپ دین کو بھی قرآن کو بھی باقی چیزوں کو بھی بدنام کر رہے ہیں حالانکہ دین یہ تعلیم نہیں دیتا یہ لوگوں کے اپنے اخلاق مزاج ان کے خاندان ان کے محول ہوتے ہیں جن کا وہ رنگ چڑھائے ہوتے ہیں اپنے اوپر تو جب کوئی لڑنے جا رہا ہو تو پھر کنارہ کشی کر لیں مصور بن مخرمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلِ غدیبیہ کے موقع پر مکہ جا رہے تھے ابھی آپ راستے میں تھے کہ آپ نے فرمایا خالد بن ولید قریش کے سواروں کے ساتھ ہماری نقل و حرکت کا اندازہ لگانے کے لیے مقام غمیم میں مقیم ہے اس لیے تم لوگ دہنی طرف ہو جاؤں بس اللہ کی قسم خالد کو ان کے متعلق کچھ بھی علم نہ ہو سکا یعنی وہ پتہ چلانے کے لیے کس طرح مسلمان جا رہے ہیں وہ دیکھنا چاہتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رستہ ہی بدل دیا جب آپ کو پتہ ہو کہ لڑنے والا وہ سامنے سے آ رہے تو آپ کیا کریں بہادری کا مظاہرہ کریں آستینیں چڑھانے لگیں نہیں رستہ بدل دیں لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں یعنی یہ تو اس صورت میں جب کوئی آپ سے لڑنے آ رہا ہے لیکن آپ خود جب معاملہ کریں تو اچھی طرح کریں حدیث میں آتا ہے جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو برائی کے بعد بھلائی کرو تاکہ وہ اسے مٹا دے اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ ہم انسان ہیں غلطی کمی کمزوری ہم سب سے ہو جاتی لیکن اس کے بعد کوشش کریں کہ پھر اچھا سلوک کر لیں حسن اخلاق سے معاملہ کر لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس سے خیر کی امید ہو یعنی آپ جب اس سے بات کریں تو آپ کو یہ اتمنان ہو کہ اس شخص سے مجھے خیری ملے گی کوئی بھلائی نصیب ہوگی اور اس کے شر سے امن ہو اور سب سے بتر وہ ہے جس سے خیر کی توقع نہ ہو اور اس کے شر سے امن نہ ہو پھر زبان کی حفاظت اس پہ خصوصی دھیان دیں اس کو لوک میں رکھیں ناشکری کے جملے نہ بولیں جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوں ابو حریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ ایک بات زبان سے نکالتا اور اس کے بارے میں سوچتا نہیں جس کی وجہ سے وہ دوزخ میں اتنی دور پھسل کے گرتا ہے جتنا مشرق و مغرب کے بیچ میں دوری اس لئے بہت سوچ سمجھ کے بات کریں اور اگر کوئی بات کر کے آپ کو خلص شروع ہو جائے تو استغفار کر لیں اور آئندہ ان جملوں پر چیک رکھیں کہ پھر ایسی بات نہیں کریں گے جب ہم کسرہ سے ذکر کریں گے اور خاموش رہیں گے تو پھر ایسی نوبت ویسے ہی کم آئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو فائدہ مند بات کرتا ہے یا پھر خاموش رہ کر سلامت رہتا ہے یعنی یہ نہیں کہ ایک مصنوعی خاموشی تاری کر لیں جب ضرورت کے موقع پر بھی کوئی نہیں بولتا اس سے بھی دوسرے کو پریشانی لاحق ہوتی ہے تو اس پریشانی سے بھی دوسرے کو بچانا چاہیے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے جو فائدہ کی بات کرے یعنی فائدہ کی بات کرنے والے پر اللہ کی رحمت ہے یا پھر اگر نہیں ہے کوئی فائدہ کی بات کام کی بات تو خاموشی اختیار کر کے سلامت رہیں پھر نظروں کی حفاظت کیونکہ حج کے لئے کسرہ سے مرد اور کسرہ سے عورتیں گئی ہوتی ہیں اور باہم اختلاعات بھی بہت ہوتا ہے اس لئے کوشش کریں کہ کسی نامحرم پر نظر نہ پڑے یعنی آپ چلیں اس طرح کے جیسے آپ کی آس پاس کوئی بھی نہیں فوکس کریں اپنے منزل پر اپنے مقصد پر تو ہر نجائز غیر ضروری چیز پر فوکس نہ کریں اس پر توجہ نہ دیں چیزیں نظروں سے آگے سے گزریں گی لوگ گزرتے جائیں گے گزرتے جائیں گے نظر ٹھہرائے نہیں کسی پر یعنی ہر شخص کو یہ معلوم ہے کہ نظروں سے اگنور کرنا کیا ہوتا ہے کس طرح انسان اپنی حفاظت کر سکتا ہے کس طرف بھی مردوں تو بھی آپ کو طریقہ آنا چاہیے کہ آپ نے اپنی نگاہ کی حفاظت کس طرح کرنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث ہے تین افراد کی آنکھیں روز قیامت آگ کو نہیں دیکھیں گی ان میں سے ایک وہ آنکھ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ امور سے نظروں کی حفاظت کی یعنی کسی کے سطر پر نظر نہیں ڈالی یا مرد عورت کے چہرے کو نہ دیکھیں تو جو اپنی نظروں کی حفاظت کرے گا اللہ سبحانو تعالیٰ قیامت کے دن اس کی حفاظت فرمائیں گے پھر عمل بن معروف اور نہیں ان المنکر اور دعوت اللہ کا کام ساتھ ساتھ کرتے جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ گناہ کا کام ہوتے ہوئے دیکھیں اور اس سے نہ رکھیں تو ان قریب ان سب کو اللہ کا عذاب کھیر لے گا تو ہاتھ سے بھی روک سکتے ہیں زبان سے بھی روک سکتے ہیں اور مختلف طریقے سے سمجھا کے بھی لوگوں کو بسا کوئی لڑ رہا ہے تو اس کو بیچ میں صلاح کرا دیں کوئی اور چلکا پھینک رہا ہے پانی گرا رہا ہے پانی بچے ضائع کر رہے ہوتے ہیں وہاں بیٹھ کے بعض لوگ پانی ایک کپ میں پینا چاہیے دو دو کٹھے میں پینا شروع کر دیتے ہیں پی کے نیچے پھینک دیتے ہیں بہت سے غلط کام ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کو اپنے عمل سے بھی بتا سکتے ہیں خود آگے بڑھ کے ان چیزوں کو ٹھیک کر کے بھی روک کے بھی مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ جا رہے تھے ایک عورت نے آپ کو راستے میں روک کر ایک سوال کیا اس کے پاس بچہ تھا اس نے آگے بڑھا اور کہا یا رسول اللہ کے آئے اس پر بھی حج ہے تو آپ نے فرمایا نہیں اور آپ نے ہی بھی بتایا کہ اگر تم اس بچے کو حج کراؤگی تو تمہارے لئے اس کا حجر ہے فرض نہیں ہے بچے پہ لیکن اگر بچہ ماں کے ساتھ حج کرتا ہے تو ماں کو حجر ملے گا اس کا تو ایک نہیں دو حج ہو جائیں گے ایک ہی سفر میں پھر اللہ کی راہ میں کسرت سے خرچ کرنا فی سبیل اللہ خرچ کرنا کیا حجر ہے اس کا معلوم ہے آپ کو بثل اللہین ینفقون امبالہم فی سبیل اللہ تو حج کیا ہے فی سبیل اللہ سفر ہے تو ساتھیوں پہ خرچ کرنا وہاں کے لوگوں پہ خرچ کرنا کسی بھی اعتبار سے کسی کو فائدہ پہنچانے کے لئے یہ کوئی صدقہ خیرات نہیں ویسے خوش دلی کے ساتھ خیر اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنا اس کا عجر بہت زیادہ ہے عام خرچ کرنے سے بھی زیادہ ہے اس کو مثال کیا ہے قرآن مجید میں ایک دانہ جس سے سات بالیاں نکلیں اور پھر ہر بالی پہ سو دانے ہوں تو گویا ایک دانہ ملٹیپلائے ہو کر سو دانے بن گیا تو ایک روپیہ یا ایک ریال آپ خرچ کریں گے تو سات سو کے برابر ہو جائے گا اس لئے خوش دلی کے ساتھ خرچ کریں عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نفع پہنچانے کے لیے کچھ لوگوں کو بطور خاص نعمتیں عطا کرتا ہے اگر وہ خرچ کرتے رہیں تو وہ انعامات برقرار رہتے ہیں اور اگر وہ رک جائیں تو وہ ان سے سلب کر کے دوسروں کو دے دیتا ہے کیا مطلب ہے اس کا کیا سمجھ آیا جی باقیوں کو دے یعنی کچھ لوگوں کے پاس جو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہے اب فوراں سوچیں میرے پاس دوسروں کے مقابلے میں کیا زیادہ ہے کچھ بھی جو سوچ سکیں آپ کوئی سکل کوئی نالج کوئی مال کوئی ٹائم انرجی طاقت کوئی بھی چیز وہ اللہ نے آپ کو اس لئے دی ہے تاکہ آپ دوسروں کو دے سکیں آپ دوسروں کو دیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ان ساری نعمتوں کو درختوں کے ساتھ نہیں لٹکاتے کچھ تو لٹکا دی ہے لیکن ساری چیزیں درختوں کے ساتھ نہیں لٹک سکتی وہ بندوں کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں جو مومن ہوتے ہیں شجرہ طیبہ تو ان اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ وہ نعمتیں لٹک رہی ہیں اب ان کا کیا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے پھلوں سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے تو یہ اللہ نے آپ کو یہ پھل اس لئے دیئے یہ بہاریں اس لئے لگائی ہیں آپ کو تاکہ آپ سے دوسرے فائدہ اٹھائیں اگر آپ دوسروں پہ خرچ کرتے جاتے ہیں تو کیا ہوگا آپ کو اللہ اور دیتا جائے گا اور سپلائی آتی جائے گی آتی جائے گی اور زیادہ بڑھا دے گا لیکن اگر آپ نے روک دیا تو کیا ہوگا اللہ بھی روک دے گا یہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہم عام طور پر جو نعمت ہمارے پاس ہوتی ہے اس سے دوسرے کو فیض مچانے میں بخل کرتے ہیں یعنی یہ تو میرے لئے دوسرے کو کیوں دوں اور بعض لوگ تو اپنے ہنر چھپاتے ہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے ورنہ یہ ہمیں کام دے دیں گے ہمیں یہ کام کرنا پڑ جائے گا ہونا کیا چاہیے کہ جو کام ہمیں آتا ہو ہم دوسرے کو کہیں جیسے حضرت انس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سمی صلیم آئی تھی یا رسول اللہ یہ میرا بچہ لکھنا جانتا ہے آپ اس سے کام لیں یعنی اس کے پاس یہ سکل ہے آپ اس کو اپنی خدمت میں رکھیں ہم میں سے اگر کسی کو لکھنا آتا ہو یا کوئی بھی کام کسی بھی قسم کارڈ عموماً ہم آگے دینا نہیں چاہتے تو لوگ خود کر لینا لوگ خود سیکھ لینا ہم کیا سمجھتے ہیں جو کچھ بھی اللہ نے ہم کو دیا کوئی بھی چیز ہمارے دن کوئی بہت کمال تھا وہ بہت بڑی خوبی تھی جو ہمیں مل گیا یہ احسان تھا اللہ کا فضل تھا تو اس کو روکے نہیں ونہا روک جائے گا حضرت اسمہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا لا تو کی فیوکا علی کی روکنا مت ورنہ تم روک لی جاؤ گے تمہاری تھیلی باندھی جائے گی تو اس موقع پہ سب سوچیں وہ کون سا کام ہے جو میں دوسروں کے نسبت بہتر کر سکتی ہوں اور مجھ پر اللہ کا فضل ہے اور مجھے وہ آتا ہے اور میرے ساتھ والوں کو نہیں آتا کیوں نہ میں ان کو بھی سکھا دوں کیوں نہ میں ان تک بھی خیر لے جاؤ کیونکہ ultimality تو وہ آپ ہی تک واپس پہنچے گی تو کوئی بھی نیکی کا کام جو آپ کر سکتے ہوں اور کسی بھی وجہ سے خواہ وہ کوئی غصہ ہو خواہ کوئی عدعوت ہو کسی کی یا بخل ہو یا حسد ہو یا کوئی زد ہو کسی بنا پر بھی اگر آپ روک لیتے ہیں تو آپ سے نیکی کے مواقع چھن جاتے ہیں آپ محروم کر دیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ کسی اور کو نواز دیتا ہے اللہ کسی اور سے کام لے لیتا ہے چھوٹی چھوٹی مثالوں میں آپ دیکھئے کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا آپ گھر میں بیٹھیں تو آپ کی امی پوچھ رہی ہے وہ فلان چیز کہاں ہے اور آپ کو پتا ہے لیکن آپ چپ بیٹھیں کیوں کیوں وہ کہیں گے اٹھو لا دو مجھے تو میں نے اٹھنا کوئی نہیں تو بعض وقت ہم صرف اپنی جان بچانے کے لیے بھی کچھ چیزوں کا اظہار ہی نہیں کرتے تو بھی مجھ پہ آ پڑے گی کیونکہ جو بولے وہی کنڈا کھولے اس لیے مشورہ ہی نہ دو پھر دوسرے حجاج کی مدد کرنے میں کیا کیا ہو سکتا ہے مثلا ان کا سامان اٹھانے یا رکھنے میں مدد دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان سے دنیا کا کوئی دکھ دور کیا اللہ عزبہ جلہ اس سے خیامت کے روز کا کوئی دکھ دور کر دے گا اور جس نے کسی مشکل میں پڑے شخص کے لیے آسانی کی اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہے پھر شاعر اللہ کی تعظیم کرنا شاعر اللہ کی تعظیم کرنا یہ بھی حج کے آدام میں سے ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَ الْقُلُوبِ کیا کہ شائر اللہ ہے مثلا جتنے بھی مناسک ہے وہاں خاص طور پر مسجد ہے کعبہ شریف ہے اس کے آس پاس کی جگہ ہے وہاں شور انگامے سے بچنا لڑائی سے اور ایسے کام کرنے سے جو مسجد کے عدب کے خلاف ہوں بعض لوگ وہاں کڑا بکھیر دیتے ہیں صفائی کا لحاظ نہیں رکھتے کعبہ کی طرف وہاں بھی پاؤں کر کے لیٹ جاتے ہیں قرآن مجید نیچے رکھ دیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ناپسندیدہ ہیں پھر یہ کہ اپنے آپ کو بیکار چیزوں سے دور رکھنا بیکار گفتگو بیکار کام غیر ضروری مصروفیات کیونکہ گنتی کے چند دن ہیں یہ بھی ان سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے اور ویسے بھی انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بیکار کاموں کو چھوڑ دے پھر دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھنا کسی کو پانی پلا دینا کسی کو کھانا لاکر دے دینا کچھ لوگ چائے پینے کے عادی ہوتے ہیں بزرگ لوگ ان کے لیے چائے لاکر دینا یا اگر پکانے کی جگہ ہے تو پکا کر سب کو صرف کر دینا ایک گروپ کے اندر جنگ لوگ ہوتے ہیں کوئی بڑے عمر کے ہوتے ہیں کوئی بہت صحت مند ہوتے ہیں کوئی بیمار ہوتے ہیں تو آپ اپنا مقام دیکھ لیجئے کہ آپ کہاں ہیں اور آپ کتنی نیکی کم آ سکتے ہیں تو اسے اعتبار سے دوسروں کے ساتھ جتنی بھی ان کی خدمت ان کی مدد آپ کر سکتے ہو کریں لیکن ساست نیت ضرور قابو میں رکھیں پیپل پلیزر نہ من جائیں کہ لوگ کہیں گے واہ بھائی واہ پلان تو بہت اچھی ہے اس نے تو اتنی خدمت کی حج کے سفر میں کہ بس ہمیں بھولتا ہی نہیں یہ تمغہ لینے کے لیے نہیں کریں جب شیطان دل میں یہ وسوسہ ڈالے تو فوراں اپنے آپ کو سنبھالیں کہ نہیں مجھے تو اللہ کی رضا چاہیے اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ اتدال میں رہیں گے نہ تو آپ تعریف کے انتظار میں رہیں گے اور نہ تعریف آپ کو فیول بنیں گی کہ وہ تعریف کو فیول پڑے تو آپ چلیں آپ چلتے رہیں گے حتیٰ کہ جب لوگ تعریف نہیں کریں گے یا بعض وقت تعریف کے بجے تنقید کریں گے تو بھی آپ اپنا کام کرتے رہیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ اللہ کے لئے کر رہے ہیں ان کے لئے تو کری نہیں رہے تھے پھر یہ ہے کہ اس راستے میں جو تکلیف ہیں ان کا ذکر نہ کریں اور ان کو بہت زیادہ ہوں بار بار دھوہرائیں نہیں کیونکہ مومن کو تو عام حالات میں اگر ایک کانٹا بھی چپ جاتا ہے تو اس پر بھی عجر ہے اور یہ تو اللہ کے راستے کا سفر ہے شکوا کس سے کر رہے ہیں کہ اللہ تیرے راستے میں یہ اور یہ مشکل پیچھ آئے نہیں نادانی میں بھی ایسی باتیں نہ کریں کیونکہ جو مسلمان جب اس کو دنیا میں کوئی کانٹا بھی چپے اور اس پر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہ ماف کر دیں گے تو ہائے ہائے نہیں مچائے رکھنا چاہیے پھر اسی طرح اگر بیمار ہو جائیں حج کے سفر میں علاج دبا کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھیوں کو آس پاس کے لوگوں کو تنگ نہ کریں پریشان نہ کریں بخار بھی چڑے تو جسم سے اس طرح گناہ جڑتے ہیں جیسے سوکھے پتے درخت سے جڑتے ہیں تو یہ سارے گناہوں کو جھاڑنے کی طریقے ہوتے ہیں اس کا بھی بہت ذکر نہ کریں پھر دوسروں میں صلاح کروانا بعض وقت آپ کی گروپ میں دو لوگ آپ اس میں لڑ باٹھتے ہیں اور وہ بولنا چالنا چھوڑ دیتے ہیں تو صلاح کرانا کتنی بڑی نیکی ہے نماز روزے حج زکاة سے بھی بڑی عجر و ثواب میں بڑھ جاتی ہے کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ جب دو لوگوں کی لڑائی ہو جاتی ہے آپس وہ کمیس انڈرسٹیننگ ہوتی ہے پھر آپ کو غیبت بھی سننی پڑتی ہے اور بدگمانیاں بھی بعض وقت آپ کے دل میں آ جاتی ہیں اور بعض وقت دوسروں کو آپ بلٹل کرنے لگتے ہیں تو بہتر ہے کہ جلد از جلد ان کی دوستی کرا دی جائیں اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حج کا سفر جو ہے وہ خوشی سے گزرے گا